میرے آقا فرماتے ہیں جب ماہِ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے جو کوئی بندہ اس ماہِ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و دل اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے پندرہ سو نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاکود کا گھر بناتا ہے جس میں ساٹھ ہزار دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے پندرہ سونے کے بنے ہوں گے جن میں یاکود سرخ جڑے ہوں گے پس جو کوئی ماہِ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے اللہ عز و جل مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے لیے صبح سے شام تک ستر ہزار فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے اس کے لیے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار پانچ سو برس تک چلتا رہے سبحان اللہ پہلے دن اور پہلی رات کی یہ بات ہے تو آگے آگے کتنی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ